سب سے بہتر ہے آپ ڈوئنگ ورڈ ان کو بتائیں جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کریں ان کو ایکشن ورڈ بھی کہتے ہیں یہ بچوں کو بتائیے گا کہ ورب کا جاننا اس لیے ضروری ہے جیسے ہم وجہ بتائیں کہ ناؤن کا جاننا کی ضروری ہے اور میں نے کہا تھا کہ فیلحال بچوں کو آپ پارٹس آف سپیچ تک تو نہ لائیں لیکن ان کو سمجھائیں کہ ہر سنٹنس میں اس کو سمجھانے کے لیے گرامر سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ میں پتا ہو کہ ہر ورڈ کیا ہے ہلپ دیم ویچ سمپل دوئنگ ورڈز یہ میں نے اپنی طرف سے کچھ بہت آسان سے ورڈز لکھے ہیں یہ آپ مثال کے طور پر بچوں کو بتا سکتے ہیں آفٹر دو سٹونٹس اٹمت تو رائٹ فائی ورڈز فرم دو تکسٹ گیو نم دو ورڈز ان دیر فرسٹ فارم یہ ورڈز ہیں یہ پیس ٹوٹی ایٹ پر یہ دیکھیں جو قویسن نمبر ٹو ہے وہ یہ ہے کہ ریڈ دو سٹوری ونس اگین ان رائٹ انی فائی ورڈز ورڈز یوز نیٹ اب یہ چکہ سٹوری ہے تو سٹوری میں آپ بچوں کو بھی بتائیں کہ پہلے بتائیں کہ ورڈز کی ہر ورڈز کی تین فارمز ہوتی ہیں پریزنٹ پاسٹ اور پاسٹ پارٹسپل سٹرڈ فارم تو سٹوری میں پاسٹ انسی استعمال ہوتا ہے اور یہ جو ورڈز ہیں بچوں نے لکھنے ہیں وہ تو ظاہر ہے سیکنڈ فارم میں ہیں تو میں نے آپ کے لیے ان کی فرسٹ فارم لکھتی ہے واک بار اور ریفٹ سلیف لار اس کے بعد موسیقی